اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے ملکی مسئلہ افواج کے فینینچل اکاؤنٹس میں پچیس ارب روپے کی خورت برد کا انکشاف کر دیا نیوز ویب سائٹ پروف پاکستانی نے بسنس ریکوڈ کے حوالے سے اپنے ریپورٹ میں بتایا ہے کہ مالی سال دوہزار ایسو دوہزار بائیس کی آڈیٹ ریپورٹ میں ایجی پی کی طرف سے پاکستان آرمی کے اکاؤنٹس میں کس ارب روپے کی بے زابط کے اسی طرح پاکستان نیوی کے اکاؤنٹس میں ایک اشارہ چھ ارب روپے اور پاک فزائے کے اکاؤنٹس میں بھی ایک اشارہ چھ ارب روپے کی خورت برد پائی گئی ہے اس کے علاوہ انٹر سروسز اورگنیزیشنز میں چھ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے ملٹری اکاؤنٹ جنرل میں بیس کروڑ تیس لاکھ روپے اور ملٹری لینڈز انکانٹرونمنٹس میں دو ارب روپے کی بے زابط گیاں پائی گئی ہیں اس کے علاوہ پاکستان آرمی میں مسابکتی بولی کے بغیر مختلف اشیاء خریدنی اور دیگر طریقوں میں اٹھارہ ارب روپے کی کرپشن کا بھی پتہ چلایا گیا ہے اور ایک ریپورٹ میں ایک اور قابل ذکر بے زابط کی نام کمل کانٹریکٹس کی مد میں پائی گئی ہے جس کی مال یہ دو ارب روپے ہے یہ رقم گیار کارنی طریقے سے کانٹریکٹس دے کر پروکیورمنٹ قوانین کی خلاف ورزی کرکی اور دیگر حربوں سے خرد برد کی گئی کمبائنڈ منٹری ہسپتال پشاور کے لیے ادوائیات کی خریداری میں 29 کروڑ روپے کی بے زابط گیاں پائی گئی ہیں